ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری ایک اور نئی بیڈیو میں دوستو آج کی یہ جو بیڈیو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ انفورمیٹیو ہونے والی ہے اگر آپ کے پاس بھی ایک پیارا سا بنی ہے تو تو ضرور اس بیڈیو کو دیکھنا کیونکہ یہ پروبلم آپ کے ساتھ بھی ضرور ہوتی ہوگی اور میں اس وقت پروبلم کا آپ کو سلیوشن بھی بتاؤں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ جو میں آپ کو بتانے والی ہوں یعنی ریبٹ بائٹ کے بارے میں جو بتانے والی ہوں خرغوش کیوں کاٹتا ہے اس کے کاٹنے سے کوئی آپ کو نقصان تو نہیں ہوگا تو یہ بھی میں آپ کو بتانے والی ہوں کیونکہ دوستو خرغوش کے کاٹنے پر بہت زیادہ لوگ ڈر جاتے ہیں جیسے کی کتے اور بلی کے کاٹنے سے ڈر جاتے ہیں بیسے ہی خرغوش کے کاٹنے سے بھی بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں کیونکہ یہ لوگوں کو لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو تو ہمیں انجیکشن لگوانا پڑے تو ویڈیو میں ہم یہی سب کچھ ڈسکس کرنے والے ہیں ویڈیو میں پورے انڈ تک بنے رہنا ویڈیو پسند آئے تو پلیج لائک کر دینا اور انفورمیٹیوز کے لیے ہمارے چینل سے بھی جڑے رہنا تو چلی دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے اور سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آخر اتنا پیارا سا یہ جو جانور ہوتا ہے یہ آخر کاٹتا کیوں ہے اس کے پیچھے کیا ریجنس ہیں تو چلی ریجنس جان لیتے ہیں تو خرگوش کے کاٹنے کا جو سب سے پہلا ریجن ہے وہ ہوتا ہے جب خرگوش ہم نیا نیا لے کر آتے ہیں تو سمجھ خرگوش ہمارے محول میں ارجش نہیں ہو پاتا اور وہ خود کو انسیف فیل کرتا ہے اور اس لئے اپنے بچاؤں کی خاطر خرگوش اپنے آنر کو کاٹنے لگتا ہے اور دوسرا ریجن ہوتا ہے دوستو کہ خرگوش جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ان کے ہارمونس جو ہے وہ چینج ہونے لگتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا دوستو کہ خرگوش جب تک تین مہینے تک کا نہیں ہوتا وہ اپنے آنر کو بالکل بھی نہیں کاٹتا لیکن تین مہینے کے بعد خرگوش جو ہیں وہ دھیرے دھیرے اگریسیب ہونے لگتے ہیں یعنی کہ ان کے ہارمونس بدلنے لگتے ہیں اس شٹیج پر خرگوش یعنی کہ تین مہینے کے بعد اڈرلٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور خرگوش کو اپنے ساتھی ریبٹ کی جرورت محسوس ہونے لگتی ہے اور اسی لئے وہ اگریسیب رہتے ہیں جب انہیں ان کا ساتھی ریبٹ نہیں ملتا تو پھر وہ اپنے آنر پر اٹیک کرنے لگتے ہیں اگر آپ اپنے پاس گروپ میں ریبٹ رکھتے ہیں یا پھر پیر میں رکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خرگوش جو ہے وہ اپنے آنر کو بہت کم کاٹتے ہیں تو خرگوش کے کاٹنے کا سیکنڈ ریجن یہی تھا کہ ان کے ہارمونز بدلنے لگتے ہیں انہیں اپنے ساتھی ریبٹ کی جرورت محسوس ہوتی ہے اسی لئے وہ کاٹتے ہیں بات کرتے ہیں دوستو تھرڈ ریجن کی اور بوہے اگر خرگوش کو جبردستی پریشان کیا جائے تو اس کنڈیشن میں خرگوش گصہ ہو جاتے ہیں اور اپنے آنر پر اٹیک کر دیتے ہیں تو خرگوش کے کاٹنے کا تھرڈ ریجن یہی تھا کہ خرگوش کو پریشان نہ کیا جائے چلی دوستو بات کرتے ہیں فورت ریجن کی اور بوہے کہ جب اگر مادہ خرگوش آپ نے پال رکھی ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں یعنی اس نے نیو بون بیوی دیئے ہیں تو اس سمیہ اگر آپ اس کے بیویز کو ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے تب بھی مادہ خرگوش آپ پر اٹیک کر سکتی ہے ایسا وہ اپنے بچوں کے بچاؤں کے لئے کرتی ہے تو دوستو ہم نے خرگوش کی کاٹنے کی ریجنس جال لیے ہیں تو آئی ہوپ آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ خرگوش نہ کاٹے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے تو ان شوٹ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ خرگوش کو جبردستی پریشان نہ کریں خرگوش نے اگر بچے دیئے ہیں تو اس کے بچوں کو بھی جبردستی تنگ نہ کریں اس کے علاوہ دوستو اگر آپ اپنے خر میں نیا نیا خرگوش لے کر آئے ہیں تو اسے تھوڑا سا ٹائم دیں تو آپ کا خرگوش آپ سے جلدی ہی گھل مل جائے گا اور پھر وہ آپ پر بلکل بھی اٹیک نہیں کرے گا اور اب بات کرتے ہیں خرگوش کی سب سے بڑی پروبلم کے بارے میں یعنی کہ جب خرگوش ایڈلٹ ہونے لگتے ہیں ان کے ہارمونز بدلنے لگتے ہیں اور جب وہ کاٹتے ہیں تو اس کنڈیشن میں کیا کریں تو سب سے پہلے تو آپ ایسا کام کریں کہ خرگوش کو پیار میں رکھیں اور اگر آپ وہ سنگل خرگوش رکھتے بھی ہیں تو ایسا کریں کہ خرگوش کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپنٹ کرنے کی کوشش کریں خرگوش کو دھیرے دھیرے پیٹنگ کریں اسے خود سے زیادہ سے زیادہ بانڈ کرنے کی کوشش کریں اسے اکیلہ پن فیل نہ ہونے دیں اس کے علاوہ دوستو خرگوشوں میں ایک چھوٹی سی سرجری کی جاتی ہے اس سرجری کو کرانے کے بعد خرگوش کے جو ہارمونز ہوتے ہیں وہ انہیں تنگ نہیں کرتے اور اس کے بعد خرگوش بچے بھی نہیں دیتے بچوں کو جنم دیں گے اور ریبٹ اونر ایسا نہیں چاہتے اسی لئے انہیں سنگل خرگوش رکھنا پڑتا ہے تو اگر آپ سنگل خرگوش رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں وہ اگریسیب نہ رہے تو آپ اس کی سرجری کرا لیں آپ کسی بھی بیٹ ڈوکٹر کے پاس چلے جائیں اور اس سے آپ سلح مشورہ کر کے یہ سرجری کرا سکتے ہیں تو دوستو اب بات کرتے ہیں اگر خرگوش نے کٹ لیا ہے تو کیا یہ کوئی خطرے والی بات ہے تو بلکل بھی نہیں خرگوش کے کٹنے پر آپ کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہے بس آپ انٹی سپٹک سے اس کو دھو کر اچھی سی کوئی کریم لگا لیں اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے خرگوش کے کٹنے پر کسی بھی طرح کی کوئی بھی بیماری نہیں ہوتی تو آئی ہوب دوستو آپ کو ویڈیو میں جو میں نے بتایا وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو انفارمیٹیو لگا ہو تو پلیج لائک کر دینا چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں